آپ کے بینک کے پیسے پر تو ڈکیٹی ڈالی رہتے ہیں یہ بھاجپا والے اب آپ کے ووٹ پہ بھی ڈکیٹی ڈالتے ہیں جس کو بھدائک جتاتے ہو اس کے گھر میں ای ڈی سی بی آئی بھیج کے اس کو اپنی پارٹی میں سامل کر لیتے ہیں ہمارے کار کرتاؤں کا اپیڑن کرتے ہیں انچاس انچاس بھدائکوں کے اوپر مقدمیں لکھیں اور ان کو دباؤ بنا کر کہا بھاجپا میں آ جاؤ تمہارے سارے گناہ ساری گلتیاں جو تم نے کیا بھی نہیں ہیں وہ بھی ہم ماف کر دیں دو ہزار چودہ کے بعد اس دیس میں کونسا واسنگ پاورڈر نکلا ہے جو اور سے بولیے موڈی واسنگ پاورڈر ہتیا کرو ڈکیٹی کرو چوری کرو بہیوانی کرو بھرستہ چار کرو جو کچھ بھی کرو تو موڈی جی کا واسنگ پاورڈر کیا ہے سارے داد چھٹکیوں میں مٹا دے اور کیا کہا ہمارے دیس کے پردان منتری نے بھوپال کی ریلی میں کہا آجید پوار نے گھوٹالہ کیا ہے بھرستہ چار کیا ہے ستر ہزار کرو کا گھوٹالہ کیا ہے سچائی کا گھوٹالہ کیا ہے کوپریٹی بینک کا گھوٹالہ کیا ہے تمام گھوٹالے کیے ہیں اور تین دن کے بعد ہم نے دیکھا مالا پہنا چے انہی کو مکہ منتری بنا دیا موڈی جی نے کہا ہندو مسلمان کی اچھی دکان چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے آگیا یہاں پر لوگوں کو لڑا کر تو اگر سیاست کرو گے وہ لنگی سیاست نہیں چلے بھاجپا کے دماغ پر ستہ کا جو بھوٹ سوار ہے وہ جھاڑو مار مار کے مار مار کے وہ بھوٹ آپ کو اتارنے کا کام کرنا ہے میں سب کا ابنندن کرنا چاہتا ہوں ایسے ہی طاقت اور محنت کے ساتھ جھٹے رہیے جیسے پورے دیس کے اندر ڈلی کے بعد پنجاب اور پنجاب کے بعد گزرات میں عام آدمی کی لہر پہنچی ہے ایسے ہی مہاراسترہ میں ایک دن بڑا پریورتن ہوگا آج دس سال گیارہ سال کے سفر میں اروند کے دریبال جی کے نترت میں عام آدمی پارٹی نے وہ گورو حاصل کیا جو آجادی کے بعد کسی دوسری پارٹی کو نہیں ملا ماتر گیارہ سال کے سفر میں ڈلی میں تین ماہ سرکار بنائی پنجاب میں باندوے سیٹوں کے ساتھ سرکار بنائی گزرات جس کو کہا جاتا ہے کہ موڈی عمیسہ کا گھر ہے اس گھر میں بھید کر کے چودہ پرتیسط ووٹ لے کے پانچ بڑھائک جتا نے کا کام کیا اور گوہا جیسے صدور راج میں سارے چھ پرتیسط ووٹ لے کے دو بڑھائک جتا کر اور ساتھی ساتھ راستی پارٹی بننے کا گورو حاصل کیا راستی پارٹی بننے کا راستی پارٹی بننے کا لیکن جب یہ پارٹی سنو ہوئی تھی ٹوپی پین کے ہم لوگ نکلتے تھے لوگ ہمارا مجاک اڑاتے تھے بیڈیپی والے ہو کانگریس والے ہو کہتے تھے یہ ہم آدمی والے ٹوپی والے ان کا تو پتہ نہیں چلے گا یہ تو راجنیتی میں آئے ہیں اور گائب ہو جائیں گے دوہزار تیرہ کا چناؤں جب ڈلی کے اندر کیدری والدی لڑ رہے تھے وہاں کی تین بار کی مکھے منتری کے خلاف چناؤں لڑ رہے تھے اور جنتہ نے ان کو پراجد کرنے کا کام کیا یہ ہے ہم آدمی کی طاقت راکی بللہ نے ایک سامان پریوار سے نکلی ہوئی اکھلیس پتی ترپاتھی سنجی اجھا پرکاف کتنے نام لوگ جنتہ نے خود سے چندہ بھی دیا نوٹ بھی دیا ووٹ بھی دیا اور چناؤں میں جتانے کا کام کیا بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کوپا ایٹالیا ہم لوگوں کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا کہاں جائے کہاں راجنیتی کریں کہاں ٹکٹ ملے گا کون بھی رہا ایک سامسد بنائے گا لیکن وہ سوچ اور بچار وہ سپنا سچ کر کے کہ عام آدمی کا بچہ بھی بیدائیت سانسد اور منتری ہو سکتا ہے وہ سپنا عربند کیجریوال اور عام آدمی پارٹنی نے سچ کر کے لکھایا لیکن آج اس ملک کی جو حالت ہے مہاراستہ کی جو حالت ہے آپ کے بینک کے پیسے پر تو ڈکیٹی ڈالی رہتے ہیں یہ بھاٹمہ والے اب آپ کے ووٹ پہ بھی ڈکیٹی ڈالتے ہیں جس کو بیدائیت جتا ہوتے ہو اس کے گھر میں ای ڈی سی بی آئی بھیج کے اس کو اپنی پارٹی میں سامل کر لیتے ہیں ڈکیٹی ہوئی کی نہیں ہوئی مہاراستہ میں ہوئی کی نہیں ہوئی کیا کہہ رہے تھے پھڑنویس جی کہہ رہے تھے عجید پوار چکی پیسین 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 کہہ رہے تھے کی نہیں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے نا کیا کہہ رہے تھے دیوندر جی کہہ رہے تھے اب دوبارہ شادی نہیں کریں گے عجید پوار کو ایک بار مکہ منتری کی سپر دلا دی اب سرکار ان کے ساتھ مل کے کہہ رہے تھے کی نہیں کہہ رہے تھے اور کیا کہا ہمارے دیس کے پردان منطری نے بھوپال کی ریلی میں کہا عجید پوار نے گھوٹا لاک کیا ہے برستا چار کیا ہے ستر ہزار کرو کا گھوٹا لاک کیا ہے سچائی کا گھوٹا لاک کیا ہے کوپریٹی بینک کا گھوٹا لاک کیا ہے تمام گھوٹا لے کیے ہیں اور تین دن کے بعد ہم نے دیکھا مالا پہنا چے انہی کو مکھے منطری بنا دیا بنا دیا کی نہیں بنا دیا آپ کے ووٹ پہ ڈکیسی پڑ رہی آپ اپنا ووٹ جس کو دیتے ہو ان لوگوں کو توڑ دیا جاتا ہے ای ڈی کا دباؤ بنا کے سی بی آئی کا دباؤ بنا کے پولس کا دباؤ بنا کے لیکن اس دیس کے اندر ایک پارٹی ہے عام آدمی پارٹی یہاں پہ منیس سعودیہ جی کی تصویر لگی ہے دیس کے اندر پوچھو دیس کا سکچا منطری کون ہے کوئی نہیں جانتا پوچھو اتر پر دیس کا سکچا منطری کون ہے کوئی نہیں جانتا پوچھو گزرات کا سکچا منطری کون ہے کوئی نہیں جانتا پوچھو مہاراسترہ کا سکچا منطری کون ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اگر پوچھو دلی کا سکچا منطری کون ہے تو کاشمیل سلے کے سجنے آپ ہماری تک لوگ رہیں گے منیس سی سعودیہ کیوں کہتے ہیں منیس سی سعودیہ کیوں کہ ارمین کیجریوال کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر دلی کے اندر پچوں کی تقدیر بدر لے کا کام کیا جب کیجریوال جی مکہ منتری بنے سرکاری سکولوں کو دیکھنے جاتے تھے تو مکڑی کے جالے لگے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے پچے دات پتی پر بیٹھ کے پلتے تھے بچیوں کے لئے ٹوائلت کا انتجام نہیں تھا آج انہیں سرکاری سکولوں میں ائر کنڈیسن کمریات کے بچوں کی پڑھائی کے لئے کیجریوال جی نے منیس سی سعودیہ نے بنایا سویمنگ پل کا نرمار کیا ایتلیت کے دراؤن بنایا ہے ہاکی کے دراؤن بنایا ہے سرکاری سکول میں پرائیویٹ سکولوں سے نام کٹوا کر دلی کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کا داخلہ سرکاری سکولوں میں کروا رہے ہیں یہ کام ہوا ہے ہندوستان کے نرام آدمی پارٹی نے کیا چلے گئے گوپال بھائی کے راج میں چناؤ لڑنے کیجریوال جی نے وہاں بھی شروع کر دیا اچھا سکول بنائیں گے اچھا سکول بنائیں گے اچھا ہسپتال بنائیں گے موڈی جی نے کہا ہندو مسلمان کی اچھی دکان چل رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے آگیا یہ گوپال اٹالیا یہ یہ ہربند کیجریوال یہ سب کہاں سے آگئے ٹوپی والے پریشان کرنے اب روز یہ لوگ سکول 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 کرنے لگے اب بتائیے پچیس سال سے جس گجرات میں بھارتی جنتہ پاتی کا راج ہے جہاں پر ہندو مسلمان کے نام پہ بھاجپا کی دکان چل رہی تھی وہاں کیجریوال جی نے سکھا اور سکول اور اسپتال کی بات شروع کر دی تو پڑھان منتی نریندر موڈی جی آئے انہوں نے کہا ہم بھی سکول دکھائیں گے ہم بھی سکول دکھائیں گے سارے ٹی بی چینل والے بلائے گئے بڑے بڑے کیمرے لگائے گئے احمد آباد کے ایک سکول کی پھوٹو دکھائی گئی بہت سمارٹ سکول ہے بہت اچھا سکول ہے اتنا پرنیا سکول موڈی جی نے گزرات کے ہند آباد میں بنا دیا کیجریوال صاحب نے گوپال اٹالیا کو بلایا بی جے پی والوں کو بڑھائی دینے کے لیے بولے بھائی گوپال اٹالیا ارے گزرات کے سارے آب آدمی پاٹی کے کار کرتا ہو جاؤ دیکھو دیس کے پران منتی نریندر موڈی احمد آباد میں ایک سکول میں بیٹھ کر آئے ہیں اگر اتنا اچھا سکول بنا ہے تو جاؤ اور بی جے پی کو دھنے بات دے کر آنا یہ لوگ ٹوپی پہن کر اسکول دیکھنے گئے تو پتا چلا اسکول کا ٹینٹ اکھڑ کے چلا گیا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی کہا کہ راست پتی کی پتنی جب ہندوستان آتی ہے موڈیج نے کہا آب میڈم آپ کو کیا دیکھنا ہے تو امریکہ کے راست پتی کی پتنی نے کہا آپ کیجری والا ورسی سعودیہ نے جو اسکول بنایا ہے پچھتر سال کی راجنیتی کے بعد پہنے لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو کیجری والا اور آم آدمی پارٹی نے وہ راجنیتی کی کہ امریکہ والا کہتا ہے کیجری والا سے سیکھو ٹیپ ٹوپی والوں سے سیکھو آم آدمی والوں سے سیکھو اور اسی کے قرار منیس سعودیہ کے پرجات چل رہی ہے وہ سواست منتری ستین جین کرونا میں ان کے پیٹا کی نتی ہو گئی باوجود اس کے تیسرے دن نکل کے لوگوں کی سیوہ دلی میں کر رہے تھے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہمارے کارکر توقع پیڑن کرتے ہیں انچاس انچاس ویدھائکوں کے اوپر مقدمے لکھے ایف آئی آر درج کی اور ان کو دباؤ بنا کر کہا بھاج پا میں آ جاؤ تمہارے سارے گناہ ساری گلتیاں جو تم نے کیا بھی نہیں ہیں وہ بھی ہم معاف کر دیں لیکن ہم لوگ عام آدمی پارٹی کے صفائی ہیں ایف بھی بیٹھایا جلی اور پنجاب میں نہیں ٹوٹا تو دونوں کے دونوں سرکاروں کے ساتھ نتاؤں کے ساتھ کیجریبال اور بھگونت مان کے ساتھ ایک ایک بیٹھائک منتری ہمارا کھڑا ہے اس طرح سے اتپیڑن کیا جا رہا ہے ایڈی کے جریے سی بی آئی کے جریے سرکاروں کو توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے پچھلے ناؤ سال کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنی سرکاروں کو توڑا آپ کو یاد ہے بھارتی جنتہ پارٹی والے بھارتی جنتہ پارٹی والے بھارتی جنتہ ان کو ووٹ نہیں دیتی باؤ جو جس کے توڑ پھوڑ کر کے سرکار بناتے ہیں اور کس سے دھول دیتے ہیں کونسا واسنگ پاورڈر نکلا ہے کونسا موڈی واسنگ پاورڈر دو ہزار چودہ کے بعد اس دیش میں کونسا واسنگ پاورڈر نکلا ہے جوڑ سے بولیے موڈی واسنگ پاورڈر ہتیا کرو ڈکیتی کرو چوری کرو بےیوانی کرو بھرستہ چار کرو جو کچھ بھی کرو جیسے ایک واسنگ پاورڈر میں لکھا رہتا ہے سارے داگ چھٹکیوں میں تو موڈی جی کا واسنگ پاورڈر کیا ہے سارے داگ چھٹکیوں میں مٹا دیتے ہیں لیکن آپ کے حصے میں کیا آتا ہے نہ آپ کو سکھا مل رہی نہ آپ کو پانی مل رہا ہے نہ آپ کو آپ کے فصل کا دام مل رہا ہے آپ کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے آپ کو آپس میں لڑانے کا کام کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا نفرت کی بنیاد پر دنیا کا کوئی ملک آگے نہیں جا سکتا بھاری چارے کی ایتا کی بنیاد پر یہ دیس آگے جائے گا یہاں پر لوگوں کو لڑا کر تو اگر سیاست کرو گے وہ لنگی سیاست نہیں چلے گی کہاں سے سرو کرے اور کہاں ختم کرے وطن کی جو حالت سنانے لگے گے تو پتر بھی آنسو بہانے لگیں گے وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتر بھی آنسو بہانے لگیں گے اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت تو اسے بھوننے میں جمانے لگیں گے آدمیت کا مانوطہ کا قتل کیا جا رہا ہے ہندوستان کا ایک حصہ مڑی پر پچھلے چار مہینے سے چل رہا ہے اس کا سوال میں نے پارلمنٹ میں اٹھا دیا تو مجھے بھات پائیوں نے سسپینڈ کر کے باہر کر دیا اتنا زیادہ ڈرتے ہیں اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہتے چھپن بار گھسے سنجے سنگھ بیل کے اندر میں نے کہا موڈی جی کا چھپن انچ کا سینہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے چھپن بار گھسنا پڑے گا بیل کے اندر اور ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں سسپینڈ سن سے مقدمے سے اپائی آر سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں ان سے لڑنا ہے آج اس دیش کی ایکتہ کو بگاننے کا کام کیا جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں سنکت موچن کے مندر میں بسم اللہ خان کی سہنائی بستی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ملک محمد جائسی پدماوت لکھتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں محمد رفیگانہ گاتے ہیں سخ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئے میرے رام تیرا نام ایک سانچہ دو جا نہ کوئے یہ وہ ہندوستان ہے بی بی جی تا میں ایک تا والا بھائی چارے والا ہندوستان یہ وہ دیش ہے جہاں دستان کو پڑھ کے بھگوان قسم کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے ساتھیوں ہم کو اپنے کام کے نام پہ آگے بڑھنا ہے کہتے ہیں سب کچھ فریدے دیا کیجریوال نے بجivery فریدے دی پانی فریدے دیا سچہ فریدے دیا علاج فریدے دیا تو میں نے کہا بے ایمان ہو کیجریوال عام آدمی کو فریدے دیتا ہے اور تم آدانی کو فری بات رہے ہو آدانی بات رہ ہے کی نہیں بات رہے بتاؤ بات رہے کی نہیں بات رہے آسمان میں چلے جاؤ تو جہاج کس کا جور سے بولیے جمین پر آ جاؤ تو ائرپورٹ کس کا سمدر میں چلے جاؤ تو سی پورٹ کس کا پاتال میں چلے جاؤ تو کوئلہ کس کا گیس کس کا سلک کس کی بجلی کس کا پانی کس کا تو میں نے موڈی جی سے کہا موڈی جی تم انڈیا کے نہیں ادانی کے پردان منتری ہو ادانی کے یا دھگنجے سندے جی بیٹھے ہیں سٹیس جینج بھی بڑے اچھے جانکار ہیں ارث ساست کے آپ مجھے بتائیے کوئی اگر دھائی لاکھ روپے کسان بھائی ہمارا کرجہ لے لے اس کو پکڑ کے حوالات میں بند کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا بتائیے آپ بند کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے مہاراستہ میں چھوڑ دیتے ہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں کیا اگر آپ کرجہ دیتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں نا بند کر دیتے ہیں نا بند کر دیتے ہیں نا ہمارے جتنے نوجوان ساتھی ہیں پچاس اجار روپے بھی اپنی پڑھائی کے لیے اگر بینٹ سے لے لے ان کو افمانت کیا جاتا ہے کالر پکڑ کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں تحصیل میں اور آپ کو معلوم ہے موضی جی نے اپنے دوستوں کا کتنا پیسہ ماف کیا کتنا پیسہ ماف کیا ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ سو کروڑ پچاس کروڑ ہجار کروڑ نہیں تیرہ لاکھ کروڑ روپے ماف کیا کتنا تیرہ لاکھ کروڑ روپے تیرہ لاکھ کروڑ روپے ماف کیا جیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے اتنا پیسہ ماف کر دیا اور ادانی کو کتنا ترجہ ملا ہے کتنا دھائی لاکھ کروڑ روپے کا ترجہ ملا ہے کتنا کا دھائی لاکھ کروڑ جیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے اتنا کر جا دیا بتاؤ تیرہ لاکھ کروڑ روپے اگر مہاراستہ کی ترقی کے لیے لگا دیا جائے تو کسان کا کھیت سوکھا نہیں رہے گا اور نوجوانوں کو روجگار کی تمی نہیں رہے گی اور ہمارے بچوں کو سکول اور اسپتال کی تمی نہیں رہے گی یہ تیرہ لاکھ کروڑ روپے جو دوستوں کا ماف کیا اگر اس کو دیس کے لیے لگا دوگے موڈی جی تو ہندوستان دنیا کا نمبر ایک دیس بن سکتا ہے لیکن تم کو تو سب کچھ ان کے اوپر لٹانا ہے اور جتنے بھی ان کے دوستے کہتے ہیں ہندوستان کو لوٹو بھاگ جاؤ نیرو موڈی نے کتنا پیسہ لوٹا بیس ہجار کروڑ روپے بینکوں کا پی این بی سے بیس ہجار کروڑ روپے لوٹا ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا میہل چوکسی پیسہ بینکوں سے لوٹا ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا لیلیت موڈی نے بینکوں سے تین ہجار کروڑ روپے لوٹا ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا بی جے مالیہ نے نو ہجار کروڑ روپے بینکوں سے لوٹا ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا نیتین سندیسگا نے چھ ہجار کروڑ روپے بینکوں سے لوٹا ہندوستان چھوڑ کے بھاگ گیا ارے میں پوچھتا ہوں یہ بینکوں میں کس کا پیسہ جمع ہے نیتاؤں کا موڈی کا یا اس دیس کے عام آدمی کا کسان کا مزدور کا جو آپ کا پیسہ ہے وہ بینکوں میں جمع ہے آپ کے پیسے پر ٹکیٹی ڈالی جا رہی ہے لوٹ کیا جا رہا ہے آپ کا پیسہ ہے کی نہیں بتاؤں ہے نا آپ اپنے سوال پر سوچنا سرو کیجئے اپنے مدوں پر سوچنا سرو کیجئے اور آج تو میں مہاراستہ کے لوگوں سے کہنے آئے ہوں پیچھے تک میری باتوں کا جواب دینا موڈی جی کہتے ہیں بھادتا والے کہتے ہیں ہم ہندووں کے لیے کام کر رہے ہیں ہندو بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں ہندو بھائیوں ہم کو ووٹ دے دینا کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں بتاؤں کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں اچھا ہندوستان کی بینکوں میں جو سب سے زیادہ پیسہ جمع ہے وہ پیسہ تو پارسی لوگوں کا سب سے زیادہ جمع ہوگا میرے کھاپ سے کس کا جمع ہے بہت دھرم کے ماننے والوں کا جمع ہے سکھ دھرم کے ماننے والے پر جمع ہے عیسائی دھرم کے ماننے والوں کا جمع ہے سب سے زیادہ بینکوں میں کس کا پیسہ جمع ہے بھائی بتاؤ تو کس کا ہندووں کا کس کا پیسہ جمع ہے ہندووں کا تو بینکوں میں جو ڈکیٹی پڑھ رہی ہے وہ کس کے پیسے پر پڑھ رہی ہے ہندووں کے آجا ہندوستان میں سب سے زیادہ سنکھیا کسانوں کی کس کی ہے عیسائی کی کسک کی مسلمان کی کی بہت دکی کس کی سب سے زیادہ سنکھیا ہے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہندووں کی اور فصل کا دام مانگنے جاتے ہو کالے کالون کے خلاف پیٹھے ہو سرپ پہ تو لاتھیا سب سے زیادہ کس کو پڑھتی ہے کس کو پڑھتی ہے ہندووں کو اس دیس میں سب سے زیادہ بے روجگار ناؤزوان کون ہے کس درم کے لوگیں بتاؤ کون ہے آتھ اٹھا کے بتاؤ اس دیس کے اندر سب سے زیادہ سکھ چھت بچے کس کے ہیں بتاؤ اس دیس میں سب سے زیادہ مہنگائی کی مار کون جھیل رہا ہے بتاؤ تو جواب تم نے دے دیا بینکوں میں ڈکیتی ہوگی سب سے زیادہ ہندووں کے پیسے پہ بے روجگاری کی مار جھیلے گا سب سے زیادہ ہندو اس چھت رہیں گے بچے سب سے زیادہ ہندووں کے کسان سب سے زیادہ فصل کے دام کے لیے لاجیاں کھائیں گے ہندو مہنگائی کی سب سے زیادہ مار جھیلیں گے ہندو اور موڈی جی کہہ رہے ہم ہندووں کا بھلا کر رہے ہیں ہندووں کا بھلا کر رہے ہیں ہندووں کا بناس کر رہے ہیں بتاؤ ہم کو کیا کر رہے ہیں تو ان کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہونا کہاں سکھاؤ گے پہلا سبق کہاں ووٹ کے جریے ووٹ کے جریے سبق سکھانا ہے گجرات والوں نے سب سے پہلے کہاں سبق سکھایا تھا یاد ہے کسی کو یاد ہے سورت میں کہاں سکھایا تھا کہاں سکھایا تھا ہاں دنیا کہ بتاؤ کہاں سکھایا تھا مہا نگر پالکہ کا چناؤ تھا عام آدمی پھاٹی کو کوئی جہنتہ بھی نہیں تھا سورت کے لوگوں نے کہا اس بار ہم جھاڑو والوں کا ساتھ دیں گے تم کو سبق سکھا تھے کتنی سیٹے دی 27 سیٹے دی وہاں سے عام آدمی پارٹی گجرات پہ پھیلی اس کا وزتار ہوا اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ گجرات پہ ہم کو 2% ووٹ بھی ملے گا وہاں پہ 14% ووٹ ملے 5 بیدھائک ہمارے جیت کے آئے میں مہا راستہ کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہو نا کیا کہنا چاہ رہا ہوں ابھی آ رہا ہے مہا نگر پالکہ کا چناؤ سبق سکھا دینا کیجری وال صاحب کا سندیس ہے عام آدمی پارٹی کا سندیس ہے اس بار مہا نگر پالکہ کے اور پنچائت کے چناؤں میں جھارو میدان میں اُترے گی جھارو میدان میں اُترے گی اور سہروں میں جو گندگی ہے اس کی صفائی کرنے کا تام کون کرے گا سورت میں جھارو اس کے بعد مدد پردیس میں ہماری میر دی تھی پھر ڈلی کے اندر چناؤں رہا تھا پندرہ سال سے بھاچپا والے بیٹھے تھے ڈلی کی جنتہ نے جھارو مار مار کے مار مار کے ان کو وہاں سے نکالنے کا تام کیا پھر اُتر پردیس میں نگر پالکہ کا چناؤں ہوا وہاں نگر پالکہ کے چناؤں میں دس چیئرمین جیتے رامپور جیسی سیٹ پہ عام آدمی پارٹی کا چیئرمین اُتر پردیس میں جیتا ڈیل سو پاسے تھی پھر چندیگر میں نگر نگم کا چناؤں ہو رہا تھا نمبر ایک کی پارٹی عام آدمی پارٹی چندیگر کے اندر بنی چندیگر کا چناؤں پنجاب کے ویران سوہ کے چناؤں کے پہلے ٹھیک ہوا تھا یاد رکھنا اور چندیگر میں جب نمبر ون پہ ہم آئے تو پنجاب کے چناؤں میں دے جھاڑو دے جھاڑو دے جھاڑو باندوے سیٹے آئی وہاں پہ باندوے سیٹے تو اس مہان اگر پالکہ کے چناؤں کو حلکے میں مت لے نا جھاڑو بہت کام کی چیز ہے گھر کی صفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے مہان راستہ میں سفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور دیس کی سفائی کرنی ہو تو کیا چاہیے اور کسی کے دماغ پہ بھوٹ سوار ہو جائے تو کیا چاہیے کیا چاہیے بھوٹ سوار ہو جائے دیکھیں وہ گاؤں میں جب کسی کو بھوٹ سوار ہو جاتا پکڑ کے سب لے کے جاتے اوہ جھا کے پاس اوہ جھا اس کو مار جھاڑو مار جھاڑو اس کا بھوٹ اتر جاتا ہے تو بھاج پا کے دماغ پر ستہ کا جو بھوٹ سوار ہے وہ جھاڑو مار مار کے مار مار کے وہ بھوٹ آپ کو اتارنے کا کام کرنا ہے کرنا چاہتے ہو با نہیں کرنا چاہتے ہو مجھے بتایا گیا بہت سوارے پیڑت ورک کے لوگ ان کے پرتنی دی ان کے ساتھ ہی آج اس آندولن میں اس صبح میں اس ریلی میں شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے تو اتنی بڑی ریلی کے لیے چھت پتی ساہو جی مہراج کی دھرتی پر بابا سہب کی کرم بھومی پر سابطری بائی فولے کی کرم بھومی پر آپ سب کو بڑھائی دیتا ہوں نمن کرتا ہوں بندن کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی ریلی کا آجن کیا اور پورے نیترت کو گوپال ایٹالیا جی کو عجید بھائی کو ویجائے بھائی کو دھننجے بھائی کو ایک ایک کارکرتہ کو ہماری مہیلہ بھیم کے عدیت ہمارے یود بھیم کے عدیت سبھی پرکوستوں کے عدیت ایک کارکرتہ کو ہردے سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں کئی سارے مسئلے ہیں ایک سب سے بڑا مددہ ہے اس سمیں کسیج کا نوجوانوں کے ساتھ برابر یہ ہوتا رہا ہے پیپر کرا لیا پیسہ جمع کرا لیا اور اس کے نام پہ گھوٹالا کر دیا پیپر لیک گھوٹالا گجرات میں ہم لوگ گھوم رہتے ہیں وہاں بھی پیپر لیک یوپی میں جاؤ وہاں بھی پیپر لیک پیپر لیک کا گھوٹالا مہاراسترہ کے کروڑوں لاکھوں بچے اپنے آپ کو نوجوان تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں میں ہم کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کار کرتا آپ کی لڑائی میں آپ کے ساتھ ہے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہے گے دوسرا پیاج کے اوپر چالیس پرسنٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دی ہے یہ بھی ایک انیائی پونڈ فیصلہ ہے کسانوں کے ساتھ مہاراسترہ کے اور دیس کے کسانوں کے ساتھ بھی عام آدمی پارٹی کندے سے کندہ ملا کر ساتھ پہ کھڑی رہے گی اس کے بعد یہاں پر جو جمین ہے گوچر کی وہ کمپنیوں کو دینے کے لیے گھوٹالے کی یوجنا سرکار بنا رہی ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھئے گا اس کے خلاف بھی آپ کو آندورن کرنے کی لڑائی کرنے کی ضرورت پڑے گی پارلنر میں چلا تو وہ ایمدہ اٹھانے کا کام کروں گا نہیں تو ہمارے دوسرے ساتھ ہی جو ہیں وہ اس بھی سے کو دیس کے سنسد میں بھی اٹھانے کا کام کریں گے مہاراسترہ میں ابھی ہمارے دھننجے بھائی بتا رہے تھے دو پرسنٹ ایڈوکیشن پہ دو پرسنٹ ہیلتھ پہ آپ کو دیس کا پتہ ہے دیس میں بھی موڈی جی دو پرسنٹ ایڈوکیشن کو اور دو پرسنٹ ہیلتھ کو یہی خرچہ دیس کے بجٹ میں ہوتا ہے لیکن دلی کی کے دریوال سرکار چھپیس پرسنٹ سکچا کے اوپر اور چودہ پرسنٹ سواست کے اوپر خرچ کر دی پنجاب کے اندر بھکونت پانجی کی سرکار نے ڈیل سال میں آلتی سجار آٹھ سو آٹالیس نوکریاں دی میں موڈی جی سے پوچھ رہا چاہتا ہوں نو سال میں تم نے کتنی نوکریاں دی ہیں بتاؤ دیس کے لوگوں کو دلی میں تین سو انٹ پی جلی فری ملتی ہے پنجاب میں تین سو انٹ پی جلی فری ملتی ہے پنجاب کے اندر نبے پرتیسٹ گھروں میں بجلی جیرو آتی ہے جیرو بجلی کا بل جیرو آتا ہے جیرو یہ کام کر رہے ہیں محلہ کلینک بنایا تمام سارے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ کام تبھی جن جن تک پہنچے گا تبھی مہاراستہ میں سپلتا ملے گی جب آپ اپنی شکتی کا پردرسن کریں گے اپنی طاقت کا پردرسن کریں گے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے اور اس لیے یہاں پر جن سکتی ابھیان کی شروعات آج سے کی جا رہی ہے ایک ایک کارکرتہ ہمارے نوجبان ساتھیوں بذرگوں ماتائے بہنیں ہوں آپ لوگ اس جن سکتی ابھیان کو پورے مہاراستہ میں فیلائیے ایک ایک جن کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے اپنی شکتی کو بڑھانا ہے اور اپنی سکتی بڑھا کر بھارتی جنتہ پارٹی جیسی طاقتوں کو جو آپ کو لوٹنے پر لگے ہیں آپ کے ساتھ برستہ چار کرنے پر لگے ہیں ان کو تیس کی اور مہاراست کی سکتہ سے آپ کو ہٹانا ہے تیار ہے اس کے لیے تیار ہے اور آج کی ریلی کا سندیسہ آپ کے نیتہ عربند کیجریوال جی تک بھی میں پہنچاؤں گا اور جو انرود آپ سب کا ہے ان سے انرود کروں گا کہ وہ مہاراستہ میں اپنا سمیدیں ریلی کے لیے سبھا کے لیے آپ سب نے اتنا پیار دیا اتنا آشرباد دیا اتنا سمان دیا اس کے لیے مہدے کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت بہت آبھار وقت کرتا ہوں بہت بہت دھنواد آپ نے ہاں پر بلایا اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا